اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے اور تجارت کو پسند بھی فرمایا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے رزق کے دس حصے فرمایا ہے دنیا میں جتنا بھی رزق اللہ نے باٹنا تھا اس کے کتنے حصے فرمایا ہیں جی دس فرمایا ہے نو حصے رزق اللہ نے تجارت کے اندر رکھا ہے جتنی تیزی کے ساتھ تجارت کرنے والے کو برکت ملتی ہے اور جتنی تیزی سے جس کے حلال تاجر کے پاس آتا ہے باقی لوگوں کے پاس اتنی جلدی نہیں آتا تجارت کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے باقی بھی جو پیشہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی محبوب نے کوئی ایسی بات نہیں کہ محبوب نہ کیا ہو فرمایا جو نوکری کرنے والا ہے اسے نماز پڑھنے پر ایک نماز پر ڈبل کا سوا ملے گا اس لیے کہ وہ جہاں ملازمت کر رہا ہے وہاں بھی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے اور مسجد کی ڈیوٹی بھی پوری کر رہا ہے تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں یہاں بھی بڑی برکت ہے لیکن تجارت کو پسند فرمایا ہے اختیار فرمایا ہے تجارت کو محمود فرمایا ہے دنیا میں کوئی شخص بھی اکیلا اپنی ضرورت کی ساری چیزیں نہیں بنا سکتا انسان انسانوں سے مل کے معاشرہ تشکیل دیتے تو اس پس منظر میں تجارت بڑی ضروری ہے ایک شخص ایک چیز بنا کے سپلائی کرتا ہے کپڑے بنانے والا جوتے بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ اس تاجر کے ساتھ وبستہ ہوتا ہے جو جوتے بناتا ہے وہ اس سے خریدتا ہے اسی مثال کو آپ سامنے رکھ کے ساری ضروریات زندگی کو دیکھ لیں تو تجارت جو ہوتی ہے یہ مضبوط کرتی ہے مستحکم کرتی ہے معاشرے کو اس لئے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو اور آپ قرآن مجید کے سورہ جمعہ کی آخری آیات پڑھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں فائضہ قدیت السلات فان تشرو فی الارد وابتغو من فضل اللہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو وہ اللہ کا فضل کیا ہے وہ تجارت ہے اسلام نے اس لیندین کی چیزوں کو بڑی خاص اہمیت دی ہے آپ کو پتہ ہے کہ برے سغیر پاک کو ان میں اسلام تاجر لائے تھے آغاز تاجروں نے فرمایا ہے پھر اس درخت کو پروان اللہ کے ولیوں نے چڑھایا ہے لیکن جو آغاز ہیں وہ تاجروں کی وجہ سے ہوا ہے عرب کے تاجر آئے یہاں کے ہندو عبادی نے دیگر غیر مسلموں نے ان کے ساتھ لیندین کیے تو بڑے صاف لوگ لگے بڑے پاک لگے ان کے لیندین کے اندر پاکیزگی نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو جن کا طرز حیات اتنا پاکیزہ ہے تو عرب کے تاجر کہنے لگے ہم خدا والے ہیں محمد مصطفیٰ والے ہیں صل اللہ علیہ وسلم تو اس کی برکت سے وہ لوگ اسلام کے قریب ہو گئے پاکیزگی تجارت آج پوری دنیا میں مسلمان اپنے کردار و عمل کی روشنی میں لوگوں کو درس سے محبت دیتا ہے درس سے دین دیتا ہے لیکن جب کوئی اس کے ساتھ لیندین کرتا ہے تو پھر حالات جو ہیں وہ اس کے بگر دیکھیں نا میرے محبوب کریم صل اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی کہ بندہ بڑا اچھا ہے فرمایا اس کے ساتھ سفر کیا ہے لیندین کیا ہے کہ یا رسول اللہ نہیں فرمایا ابھی تعریف نہ کر وقت گزار لے دیکھ وہ تیرے ساتھ چلتا ہے تو تیرا لالچ رکھتا ہے یا تیرے اوپر کچھ صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اخلاقیات کیسے رہتے ہیں وہ کس طرز کا انسان ہے اور لیندین کر کے دیکھ کہ وہ کس مزاج کا ہے پھر تو اس کی تعریف کرنا ہے تو تجارت محمود عمل ہے اس کی برکت سے لوگ قریب آتے ہیں میرے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان فرمایا ہے تاجر کے ایک تو فرمایا ہے حضور نے کہ نفع تھوڑا لوگ مال زیادہ بیچو نفع تھوڑا اور مال گاہ کے اکوی بتے رہے گاہ کے اکوی بتے رہے پہلے لوگ دیاری لگاتے تھے اب ہفتہ ہی لگا لیتے ہیں پورا آج ہو گیا ہے جہاں وہ علج گیا ہے وہاں اس کو علجا لیا گیا ہے سادی بی بی یا بچاری گاؤں کی رہنے والی یا اس کو کیا خبر اس کی ایسی ایسی کانیاں بنا کر سنائی جاتی ہیں تاجر وہ ملمہ سازی کرتا ہے اور حلفیہ بیان دیتا ہے میرے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نفع تھوڑا لے اور مال زیادہ بیچ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تیری پروڈیکشن بڑھے گی اور دنیا کو وہ چیز آسانی سے مل جائے گی دنیا میں کوئی ایک عجیب بات آپ سے عرض کروں تجزیہ نگار کہتے ہیں عالمی منڈی میں گھومنے والے لوگ کہتے ہیں جو معیشت کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز بنتی نہیں جو بکینا جو بند جاتی ہے وہ بک جاتی ہے تو جب بک جاتی ہے تو تجھے اتنا تڑپنے کی ضرورت کیا ہے بس کچھ کی جلدی بک جاتی ہے کچھ کی ذرا جو چیز بھی دنیا میں بنتی ہے وہ بہرحال ہے وہ ایک بچے کو میں نے ایک دفعہ دیکھا تو اس کی پینٹ گھٹنوں سے پھٹی ہوئی تھی کہ میں دیاتے ہیں آدمی شروع شروع میں میں نے اس کو دیکھا تو میں پرشان میں نے کہا بچہ تو بڑا امیر ہے تو پھٹی پینٹ پہنکے پھیر رہا ہے تو میں نے ایک دن اس کو کیا ہی دیا میں نے کہا یار تیری پینٹ پھٹی ہوئی ہے کہ اندازہ فرمائیں کہ وہ چیز جس کا قائدہ ذابطہ ہی کوئی نہیں وہ بھی مارکیٹ میں بھیک رہی ہے لوگ اس کو خرید رہے ہیں تو ایک اور بات کروں گا جو بھی نیا مارڈل موبائل کا آتا ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ یہ کہنا پران موبائل اب ایسا تو نہیں نا کہ لوگوں کے پاس ہے نہیں لیکن جو بھی نیا بنتا ہے وہ مارکیٹ میں بچے کہتے ہیں وہ جو نیا مارڈل آیا ہے وہ ضروری ہے جو گاڑی نہیں آتی ہے مارکیٹ میں کیا وہ ضرورت مند لیتے ہیں لوگ کون لیتا ہے شوقین لوگ اس کا مطلب ہے جو بات ارز کرنے ہو اس کو سمجھے کہ جو چیز بنے گی وہ انشاءاللہ محبوب نے فرمایا ہے حضرت عثمان گنی کو حضور نے یہ نکتہ دیا تھا فرمایا ہے نفع تھوڑا لینا پر مال زیادہ بیچنا زیادہ بیچنا مال تو تجارت کا یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ زیادہ بیچیں حضرت سروی سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو خرید لیے جب خریدے تو ساٹھ دنار کے عوض آپ نے ساٹھ اشرفیوں کے حساب سے آپ نے خریدے تو مارکیٹ میں اچانک وہ بڑھ گئے ان کا ریڈ جو تھا وہ نوے کے قریب پاؤنٹ گیا ایک تاجر آپ کے پاس مال خرید نے آیا حضرت ابو حفظ اس کا نام تھا وہ آگئے تھا وہ بھی بڑے نیک آدمی تھے یہ بھی تاجر ہیں وہ بھی اور یہ دیکھیں حضرت سری سکتی تاجر بھی ہیں جناب جنہد بغدادی کے پیر بھی ہیں پیر بھی ہیں حضرت ابو حفظ رحمت اللہ علی وقت کے محدث بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں دونوں کام ہو رہے ہیں آئے حضرت ابو حفظ نے کہا کہ میں نے جو خریدنے تو نوے ریٹ ہے تو میں آپ کو چھانوے دیتا ہوں تو آپ مجھے دے دیں حضرت سری سکتی فرمانے لگے میں نے ساٹھ کے حساب سے خریدنے میں ساٹھ کے حساب سے خریدنے میں ساٹھ روپے لوں گا زیادہ نہیں لوں گا دی ابھی تجارت بیکھی جے قدی یہ مسلمانوں میں تجارت ہو رہی ہے حضرت ابو حفظ کہنے لگے نوے ریٹ ہے عام لوگوں کا میں آپ سے چھانوے لوں گا اس لیے کہ مجھے آپ پر اعتماد ہے سری سکتی کا مال بڑا ساپ سترا ہوتا ہے تو میں چھانوے میں آپ سے خریدنے لوگ نوے میں مارکنگ کر کے نا ڈاؤن کر کے لوگوں کو تو نوے میں لے رہے ہیں میں اچھانوے میں آپ سے لیتا ہوں حضرت حساب سکتی کہنے لگے نہیں بھئی میں نے ساٹھ میں خریدنے تری سر سے زیادہ نفع نہیں لوں گا وہ کہنے لگے میں خوشی سے دے رہا ہوں تو آپ لے آپ کے لئے جائز ہے تو حضرت حساب سکتی فرمانے لگے میں نے قسم کھائی ہے کہ تین دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا مسلمانوں کو پرش میں نے قسم کھائی ہوئی ہے تو اسی قسم نہ چکے آجے گالتے کرو نا کیا کہتے ہیں میں نے کہ تین سے زیادہ نفع ہم نے کیا قسم کھائی ہے کہ اللہ کرے کوئی باج کے نہ جائے خیر ہو یہ مہنگائی کون کرتا ہے تاجر ہاں ہاں یہ مہنگائی کون کر رہا ہے تاجر بڑا رو رہے ہیں میں سنتا ہوں بڑا روتے ہیں کہتے ہیں گورنمین نے بڑا ٹیکس چڑھا دیا ہے غلط کرتی ہے گورنمین بھی یا تو جانو مال کا تحفظ کرے تو جنا مرضی ٹیکس لے جانو مال کا تحفظ کرتے نہیں جو ٹیکس کا اصل مقصد ہے جزیہ کا وہ تو ہوتا نہیں ہم تو غیر مسلموں سے بھی جو جزیہ لیتے تھے ان کے بھی جانو مال کا حفاظت کرتے تھے اور یہاں مسلمانوں سے لیا جاتا ہے حفاظت کوئی نہیں غلط ہے لیکن آپ بھی تو میاں بتائیں نا کہ آپ نے جو مہنگائی کر دیا مارکٹ کے اندر وہ کتنا ظلم ہے حضرت سیری سختی کہنے لگے میری قسم ہے اللہ کے ساتھ کہ میں تین دینار سے زیادہ کسی مسلمان سے نفع تو حضرت ابو حفظ کیا کہنے لگے کہنے لگے میری بھی قسم ہے اپنے رب کے ساتھ کہ جتنا بنتا ہوگا اس سے کم کسی کو دونگا ہی نہیں انہوں نے لیا نہیں انہوں نے دیا نہیں وہ واپس چلے گئے ان کا مال رہ گیا ہمارے بزرگوں نے پہلی بات یہ ہے کہ نفع کم لیا ہے مال بھلا سوچا ہے لوگوں کا عزیوی سیل لانے ہیں کدوں پھلا یہ دو دا موسم ہیں آنے دنے ہم نے پنجاب فیصر دے انہوں پتا ہے نا جلینی نہیں کسے نے کوئی دھریں اللہ تعالی سے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا لین دے نا یا ہندو نہیں بستے کن کو لوٹ رہے ہو کن کو لوٹ رہے ہو کن لوگوں سنو اور دوسری بات تاجر کا اصول بیان فرمایا ہے تجارت کا فرمایا جو عیبدار چیز ہو اس کا عیب بیان کرے پڑا اکھا کا مجھے ہندو نہیں اجیڑی شہ میرکو نے نہ کسے کو لب ساک دی تے نہ کسے کو بان ساک دی میں ہی دنیا تواہ دو تو ڈگیا ہی دو پہلنا تے کاری کاری کوئی نہیں زی اور میرے بعد بھی کوئی بنا سکتا میں کبر جلیدہ نیفان اللہ اتنا سخت ہم حکم لگاتے ہیں اپنی چیز کے بارے میں تا اس کا عیب بیان کرے عیب بیان کرے ملاوٹ نہ کرے عیب بیان کرے امام اعظم ابو نیفا رحمت اللہ ہے امام صاحب رحمت اللہ لے کپڑا بیچتے تھے تو جب ذرا بادل چھا جاتے تھے نا بارش کا موسم ہوتا تھا تو پہلے گھٹائے نہیں چاہتے دکان بند کر دیتے تھے لوگ کہتے ہیں حضور دکان بند کر دی ہے فرماتے ہیں گاک کو مال نظر نہیں آرہا تو میں نہیں چاہتا کہ وہ جو دیکھے اس کے پیسے نہ دے غلط اس کی سوچ اور زیادہ پیسے دے کے چلا جائے کل کمائی کر لیں گے کوئی بات نہیں اس کا عیب جو ہے نا عیب وہ بیان کرے خبردار کبھی کوئی ایسی چیز نہ کوئی شخص مارکیٹ کے اندر لے کر کے آئے جو عیب دار ہو اور لوگوں کو اس کی تکلیف ایک کپڑے کے اندر تھوڑا سا کٹ تھا تو امام صاحب نماز پڑھنے چلے گئے تو بچے نے بیچ ڈالا دو مزدوں میں نماز ہوتی تھی ایک میں امام صاحب پڑھتے تھے وقت زیادہ تائیک میں پہلے ہوتی تو بچہ پڑھایا امام صاحب گئے تو اس نے وہ کپڑا بیچ دیا تو امام صاحب تشریف لائے فرمایا گاک کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ٹوک ہے یہ فرشتوں کی باتیں نہیں سنا رہا آپ کو مسلمانوں کی باتیں سنا رہا ہوں ان لوگوں کی باتیں سنا رہا ہوں جو اس دھرتی پر بستے تھے ان کو خالی اپنے ذہن کے اندر اس لئے نہ سنا کریں کہ یہ کانوں کی لذت ہے اس کو پرکھیں میں اپنے آپ پہ پرکھوں آپ اپنے آپ پہ پرکھیں یہ مسلمانوں کی داستان سنا رہا ہوں اہل حق کی اور اگر وہ لوگ کر سکتے تھے تو ہم بھی کار لا یکلیف اللہ نفس ان اللہ بوسہا گردن جاڑ کے جھڑک کے چھوڑنا جایا کریں کہ یہ وہ لوگ تھے وہ تو امام آزم تھے نہ وہ فرشتے تھے نہ وہ نبی تھے وہ اس دھرتی پر بسنے والے لوگ تھے اہل حق تھے ہم بھی اہل حق ہیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو انہیں ہمارے ساتھ کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اگر یہ کر سکتے تھے تو تم کیوں نہیں کر سکتے تھے کاب بتانا گاگ کو عذاب تجارت سنیے بتانا اس کے اندر یہ نقص ہے بچے نے بتایا نہیں بیچ ڈالا امام صاحب لوٹے فرمایا بتایا تھا کہ حضور نہیں فرمایا تو نے ابو نیفہ پر بوجھ ڈال دیا ہے ڈونڈو تین دن لگے اس گاہ کو ڈونڈنے میں جو ناکس مال لے گیا تھا وہ میرے دوستو جن لوگوں کو ڈر تھا نا رب کی بارگاہ میں جانے کا تین دن لگے وہ ملا نہیں امام صاحب فرمانے لگے تین دنوں کی ساری کمائی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو اور جب ساری کمائی خیرات ہو گئی تو پھر مسجد میں گئے اور جمعے کے نمازیوں کے بیچ کھڑے ہو کہ کہنے لگے ابو نیفہ سے گلتی ہو گئی ہے ایک شخص مال لے گیا ہے بچے کو بتانا یاد نہیں رہا سارے مسلمان دعا کریں میرے لیے کہ رب میری یہ گلتی معاف فرما دے اللہ مجھے پکڑ نہ لے میرے لیے دعا کریں تڑپ کے لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھیں کہ امام صاحب کیسا کردار ہے آپ کا عزیزو یاد رکھو یہ عذاب تجارت ہے تیسری بات میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی قسم نہ کھاؤ مال بیچتے وقت نہ سچی نہ جھوٹی یہ کہنا ہے جی میں بالکل احویت میں آنکھیں ہیں سچی کھانا بھی منع ہے آپ کا پتہ ہے مال بیچتے وقت بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھنی چاہیے دروش شریف بھی نہیں پڑھنی چاہیے منع ہے وہاں ذکر اذکار نہیں کرنے چاہیے دکان پر بیٹھا جو تسبیح چل رہی ہے سامنے والاں نے کہا بڑا ویسوفی آدمی یہ تو کوئی چاہیے سہی ہے نہ گاک کو دیکھ کے تیرا وہاں آیتیں پڑھنا بسم اللہ پڑھنا میں بس میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی مسواق بیچ رہا ہے ہر آدمی کہتا ہے یہ سنت ہے اس کا حضور نے یہ فائدہ بیان فرمایا یہ فائدہ بیان فرمایا یہ میں نے بلالیا میں نے کہا تو سنت کی تبلیغ کر رہا ہے تو سب کی کر رہا ہے خالی مسواق کی نہ کر رہا تو تجارت کرنے کے لئے بیچنے کے لئے لوگوں کو دلیلیں دے رہا ہے تو نے اگر سنت کی تبلیغ کرنی ہے تو مسواق چھوٹی سنت ہے داڑی تو راکبی اور رخوا بھی تو جو تیری والی سنت ہے اس کا تو اعلان کرتا جا رہا ہے کہ مسواق لے لو سنت ہے یہ کیسے سنت ہے جو صرف تو اپنی جیب بڑھنے کے لئے جس کی تو تبلیغ کر رہا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ کھا اور لفظ بڑے حسین بیان فرمایا فرمایا قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے برکت نہیں رہتی مال بک جاتا ہے پر برکت اللہ اکبر مال بک جائے گا لوگ لے جائیں گے تیری قسم کا اعتبار کریں گے پر برکت ایک کسرت ہوتی ہے ایک برکت ہوتی ہے برکت والے پیسے ختم نہیں ہوتے اور کسرت والوں کا پتہ ہی نہیں چلتا فرمایا برکت نہیں رہے گی تو برکت سے محروم ہو برکت کا معنی اور آسان لفظوں میں اللہ کی رحمت کر لو فرمایا برکت اٹھ جائے گی رحمت اللہی موم تو نے کیوں قسم کھائی چھوٹے کام کے لئے اللہ کی قسم کھائی چوتھے نمبر پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیران دوزی سے منع فرمایا کس کام سے جی وہ کیا ہوتی ہے جی مال جمع کرنا کہ قید پڑ جائے اور میں مہنگا بیچوں نبی کریم علیہ وسلم نے منع فرمایا ایک چیز ہے کہ آپ نے روٹین کا رکھا ہوئے مارکیٹ کے اندر کہت نہیں لوگوں کو مل رہا ہے جس وقت آپ کو پتا چلے کہ ذرا بھی معاملہ شارٹ ہوا ہے تو پھر ایک دن بھی رکھنا جائز ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذخیران دوزی کرتا ہے میں تو اسے اپنی امت ہی شامل نہیں کرتا تو میرا ہے ہی نہیں نکل جائے ذخیران دوز تو ہمارا ہے ہی نہیں میرے رسول کریم علیہ وسلم نے ذخیران دوزی سے بھی منع فرمایا ہے اور پانچ میں نمبر پر کریم محبوب نے فرمایا ملاوٹ نہ کرو زندگیوں سے نہ کھیلو یار ہاتھ دو گئی اتنے ہم جابر اور اتنے ظالم ہوئے کہ دوانیوں میں ملاوٹ ہونے لگے اتنا ظلم کمایا لوگوں نے کوئی قتل کرنے لگے انسانیت کا تھوڑے پیسوں کے لئے میرے بچے پل جائیں اور باقیوں کے مر جائیں میرے بچے کوٹیوں میں گھومیں اور باقی معذور ہو جائیں دوائی کھا کے بچے معذور ہو گئے ملاوٹ اور کس دکھ کا اظہار کروں انڈیا کے اٹھائی سوبے ہیں گنے نہیں جاتے اور دوانیوں کی پانچ ہزار کمپنی ریجسٹر ہے آپ کے چار سوبے ہیں چھوٹا ملک ہے اور پنتالیس ہزار کمپنی دوانیوں کی ریجسٹر ہے اور جو ریجسٹر کرنے والے انہیں نے بھی پیسے کمائے وہی پانچ ہزار اور پنتالیس ہزار کا مقابلہ تو دیکھیں اور ملک کا حال دیکھیں کہ انڈیا میں بسنے والا کو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنا وطن سارا گھوم چکا ہوں اس کے باوجود صرف پانچ ہزار کمپنی ریجسٹر ہے اور آپ کی پنتالیس ہزار ریجسٹر ہے لوگ جو جس کا جی آتا ہے وہ بنا رہا ہے وہ بیچ رہا ہے میڈیکل اتنا نازک شعبہ وہاں بھی اور ڈاکٹر ازارات نراز نراز رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملے بولتے ہیں لیکن مجھے ماف کریں اللہ کی رضا کے لیے وہ جو آپ کے پاس میڈیکل ریپ والے آپ کو لگا کے دیتے ہیں ایسی کمرے میں وہ میں جو سمجھ نہیں آتی وہ کس چیز کا لگا کے دیتے ہیں وہ جو نئی گاڑی کی چابیڈ ڈاکٹر صاحب کو تھما جاتے ہیں وہیں بتایا تو جائے وہ کس بات کی دیکھے گئے ہیں اپنی دوائی لکھانے کے اگر ان کی دوائی اچھی ہوتی تو پھر آپ کو گاڑی نہ دیتے پھر آپ کو ایسی نہ لگا کے دیتے وہ جو آپ کو انہوں نے بہت زیادہ دیا ہے وقت تھوڑا ہے دنیا مختصر ہے ہم نے ناکست چیزیں مارکیٹ میں تجارت کی ناکست چیزوں کی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے اور حضور نے ایک آدمی کو غلہ بیچتے دیکھا غلہ بیچتے اور جب اس کو غلہ بیچتے دیکھا تو بارش تھوڑے دن پہلے ہوئی تھی اتنے لمبے چھوڑے تو گدام ہی نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس تو خوشک ہے اوپر سارا غلہ غلہ اس کا محبوب کریم نے توجہ فرمائی فرمائی اتنی تو بارش ہوئی ہے تیرا غلہ کیسے خوشک رہ گیا تیری گندم کیسے خوشک رہ گئی محبوب کریم نے اندر ہاتھ ڈالا دست مبارک اور جب اندر کے طرف گیا تو اندر سے تار دانے گیلے دانے گندم کے بار حضور نے نکالے اور نکال کے محبوب نے ہاتھ پہ رکھے فرما یہ کیا ہے یہ کیا ہے ریڑی والا غریب ہے پر ریڑی والا یہ تو بتائے کہ اس نے موٹے موٹے مالٹے آگے چون دیئے اور ناکس مال اس نے پیچھے رکھ دیا دکھانے کا اور ہے اور دینے کا اور ہے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کے اثار آئے غصہ فرمایا میرے نبی کریم نے اور حضور نے فرمایا تو ملاوٹ کرتا ہے من غشہ فلیسہ منہ جو ملاوٹ کرے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں فرماتا فرمایا جائے نکل جائے کوئی اور کام کرے جا کر کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے تو اگر مسجد میں مسلمان ہے تو دکان پہ بھی تو مسلمان ہی ہے اگر تو یہاں مسلمان ہے تو وہاں بھی تو اور چھٹے عدب زیادہ باتیں میں اس انوان پہ نہیں کرتا تیزی کے ساتھ آپ کو مسائل سے آگاہ کرتا ہوں چھٹا عدب میرے نبی نے فرمایا تجارت بکار اور ساچ بھی بول تجارت بکار اور امانتداری بکار بڑے اٹھنڈے دل سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہتے ہیں دس روپے زیادہ دینے وارہ کھان دینے اوہ بندیدہ مال ٹھیک ہے یہ میں نے سنا ہے لوگ مہنگا لے لیتے ہیں لیکن اگر اپنے آپ کو دیانتدار مشہور کرا اماندار اپنا تعرف کرا تیرے ساتھ لوگ معاملہ کریں تو دیانت والا کریں تو دور بھی ہوگا نا کسی کونے میں بھی تو لوگ وہاں بھی پہنچ جائیں وہاں جا کے تجھ سے لوگ مال خریدیں گے اس لیے کہ تیرا مال ناکس ہے تو جھوٹ نہیں بولتا تو غلق بیانی نہیں کرتا میں نے سٹیٹ فارورڈ لوگ دیکھ گئے ہیں سٹیٹ فارورڈ ہم نے ایک سفر کرنا تھا پاک صاف سفر کرنا تھا تو ہم گئے مختلف کمپنیوں کے پاس ایک شخص ایسے کے پاس پہنچ ہے جنہے سٹیٹ فارورڈ بارڈ کی تو میرے ساتھ بچہ تھا کہنے لگا ازر صاحب ہے بندہ ٹھیک جیسی دی سی دیگال کرتا ہے پرنا تو لوگ بسم اللہ آئیے جی بیٹھئیے جی فڑا فڑ چاہے آگے بھی مارا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے کہاں سے چاہے مگالی تم نے فڑا فڑ بوتل آگئی ہر چیز پہنچ کس مقصد کے لیے بندے کو قابو کرنے کے لیے اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں نے اس کی پچیس روپے کی بوتل پییا بغیر لیے چلا کیسے جاؤں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا سنیں صرف غار کے اندر بیٹھ کے ہو ہو کرنے سے رب رسول کا قرب نہیں ملتا اسلام پندتوں جوگیوں کا مذہب نہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا امانت دار ہوگا اسے تو قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ جگہ آتا فرمائے گا فرمایا میرے ساتھ کھڑا کرے گا اللہ اسے میرے ساتھ کھڑا رہے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا تو یہ تجارت کے آداب ہیں ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور اگلی بات میرے نبی پاک نے فرمایا تو رب کے تھوڑے دیو پہ راضی ہو جائے اللہ تیری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا باتوں کو سمجھیں یہ ساتھویں بات ہے تو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے اللہ تیرے ہمارے مفسرین نے شارحین نے اس حدیث کی روشنی میں لکھایا جتنے جس کو پیسے زیادہ چاہیے وہ تیاری کر لے عبادت بھی زیادہ کرنی پڑے گی جس کے پیسے زیادہ اس کی نمازیں لمبی اس کے روزے بھی نفلی زیادہ اس کی تاجتیں بھی یہ حدیث صحیح بخاری کی معبوب نے فرمایا تو تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے اللہ تیری تھوڑی عبادت پہ پیسے زیادہ اور یہاں مارے ہاں کیا ہوتا ہے جتنی تجارت بڑھتی جاتی ہے نماز چھوٹی ہوتی جاتی ہے جتنہ مال بڑھتا جاتا ہے اتنی نمازوں سے چھوٹی ہوتی جاتی ہے فرمایا اگر تنہیں مال زیادہ لینا ہے نا تو تجھے شکر بھی زیادہ ادا کرنا پڑے گا اگر تو تھوڑے پہ راضی ہے کنات کرے گا تو رب بھی تیری تھوڑی عبادت پہ اور پھر ساتھوہ قرآن مجید نے عدب بیان فرمایا ہے سبحان اللہ تاجروں کو جاگ رہے ہیں ایسا نہ کیا کریں کہ جب تو میں بات آپ کو سبحان اللہ والی سناوں تو آپ جاگتے رہیں اور جب ذرا تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھاؤں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اس پر تبدیل ہونا چاہیے تو آپ کی آنکھ لگ جا کھو دے گل میں سنی نہیں من پتہ ہی نہیں ہونا کیا کیا من تن پتہ میں ہوتی سمپر من پتہ ہمیں اپنے جو عمل کرنے والی چیز ہوتی ہے اس کا ہمیں پتہ یہ میں بھی ایسا کر جاتا ہوں آپ بھی ایسا کر جاتے ہیں اس سے بچیں دار الاسلام میں لاعلمی معاف نہیں قیامت والے دن جس نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا تو اس کو ڈبل سزاؤ ہوگی کہ تنہیں پتہ کیا کیوں نہیں تو کوئی دھو کے ملک میں رہتا تھا کہ تنہیں پتہ نہیں تھا یہ دار الاسلام ہے یہاں دین سیکھنے پر کوئی پابندی تو صدا ہوگی جو سیکھے گا نہیں سنیں قرآن مجید کیا کہتا ہے سورہ صف ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر دس گیارہ اور بارہ کیا خوبصورت ارشاد فرمایا فرمایا یا ایوہ اللذین آمانو حل عدلکم علا تجارت اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں جیسے کوئی ماں گود میں بٹھا کے بیٹے سے باتیں نہیں کرتی بیٹے تجھے ایک بات نہ سناو انداز دیکھئے میرے رب کریوں کا کیسا کرم والا انداز ہے کیسا اللہ کا بولیے بولیے کونسا انداز ہے سبحان اللہ رب کے کرم کی بات کریں تو دل کو تھندک ہوتی یا ایوہ اللذین آمانو حل عدلکم علا تجارت او ایمان والو تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں ایک سعودہ نہ بتاؤں بڑا بہترین بروکر آکر کہتا ہے انویسٹر کو یہ ایک سعودہ ہے تو بڑا بڑا چنگ ہے کیا بات ہے آپ کی موجیں لگ جائیں گی رب فرماتا ہے ایک سعودہ میں بھی تمہیں بتاتا ہوں حل عدلکم علا تجارت لفظوں کا حسن دیکھیں فرماتا تمہیں ایک سعودہ نہ بتاؤں یا اللہ اس کا کیا فائدہ ہوگا فرماتا تمہیں دردناک عذاب سے وہ سعودہ بچا دے گا اور یہاں ہمارے مفسرین فرماتا ہے فِدْدُنِيَا وَالْآخِرَة نہ دنیا میں کوئی درد تقلیب رہے گی نہ آخرت میں رہے گی ایک سعودہ نہ بتاؤں ایک تجارت یا اللہ کون سی فرماتا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ اپنے اللہ پہ ایمان لے آؤ اپنے اللہ پہ یہ سعودہ کر لو بس فرمایا نئی وَرُسُولِهِ اس کے رسول پر بھی وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بِيَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فرمایا پھر جہاد کرو اللہ کرامے اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی جہاد کرو یہ تجارت اللہ بتا رہا ہے تم جہاد کرو مالوں سے اور جازالکم خیر لکم انکنتم تعلامون یہ تمہارے لئے بڑی اچھی چیز ہے اگر تم سمجھو تو اگر تم جمعہ پڑھ کے خالی پھر دوبارہ اس کام میں نہ لگ جاؤ انکنتم تعلامون اگر تم جانو اگر تم اس چیز کو غور کرو سمجھو اس کا علم سمجھو یہ وہ تجارت ہے اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں دنیا کے رنجوں سے بھی بچا لے گی قیامت کی پریشانیوں سے بھی یہ اللہ باست فرمایا نئی تمہارا رابط تمہاری خطائیں ساری معاف کر دے گا اللہ پھر تمہاری ساری خطائیں اگر یہ والی تجارت کرو گے تو وہ جو تم سے بھول چک ہو چکی ہے نا پیچھے اللہ وہ ساری تمہاری معاف کر دے گا یا اللہ پھر فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ فرمایا پھر اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ والی جنت جس کے نیچے نیرے بے وَمَسَاقِنَ تَجِّبَتًا فِي جَنَّاتٍ عَدْن اور فرمایا پھر اللہ تمہیں مسکن وہ والا دے گا جو پاکیزہ ہوگا رہنے کے لئے مکان وہ والا دے گا جو مکان پاکیزہ ہوگا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ فرمایا تم تھوڑی کامیابی کیوں لیتے ہو تم یہ والا کام کرو میں تمہیں عظیم کامیابی عطا فرما دوں تجارت کرلو اللہ کے ساتھ اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے تجارت کیا ہے نماز وقت پہ پڑھو وقت پہ نفل ادا کرو قرآن مجید وقت پہ کھولو پڑھو یہ جسم کے ساتھ تجارت جسم کے ساتھ عبادت ہے رات کو اٹھو وقت پہ تحجد کی نماز ادا کرو یہ عذاب تجارت بیان کیے جا رہے ہیں مال کے ساتھ تجارت کیا ہے جس رب نے دیا اس کے رستے میں بھی دو یہ نہ کہو کہ ہم آ رہی تھا اللہ کے ساتھ تجارت کرلو یہ نہ کہا کرو کہ وہ تو میں نے میند سے لیا ہے یہ وہ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمن میں حضرت قطعہ اس آیات کے زمن میں اس واقعے کو بتایا کرتے تھے فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تھوڑی سی میند کر کے مالہ حصل کرتے ہیں جب آدھ آتا ہے تو کہتے ہیں میرے ہی ہے میرے ہی میری لگ جاتی ہے ان کو پتا نہیں کہ تُو نے میند سے نہیں لیا یہ خدا نے اپنے فضل سے تجھے عطا فرمایا ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں حساب لگا لگا کے دیتے ہیں حساب بڑا حساب لگاتے ہیں ایک کروڑ دی کنی زکاة باندھی ہے جی بولے نا یہ نوانا نہیں پتا ہو نا دسیا جی کنی ہے سارے بولو ایک کروڑ پیچھے کنی تو دس کروڑ مگر تو وہ بندے تھے جا پہنے ہیں جنہوں پنجی لاکہ دیڑھا پہنے ہیں تو پھر ہر سال دیڑھا پہنے ہیں خوش تے بچارے دا بلیڈ پریشر کدی آ پتے کدی دس لاکھر پہیاں سی تے دس کروڑ سی تے وچو کی نہ دینا پہا میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا میرے ایک دوست ہے محبت والا ایک دن آیا کہلنے گا حساب تسیلان کر دیو میں بڑا دوک خوند ہے میرا بڑا دل کر دا دعا کرو اللہ میں انہوں پیسے دے میں وہ دی راتے دے آنگا میں کہا یا اللہ انہوں دس کروڑ دے ساڑھے نو کروڑ تیرے راتے دے دے گا حساب تے نہیں ٹھیک ہے میں کہا اجے تو آمین کوئی نہیں آکھی اجے تے میں دعا کیتی ہے اللہ تے بندے تے انہوں پھر پنجا آلاک پہ بچ دا سی لیکن تُو لفظ آمین یا اللہ انہوں دس کروڑ دے ساڑھے نو کروڑ انہوں نے ٹھیک ہے اجی میں تُسی نہیں اسے نرامین کوئی نہیں آکھیا اسی طرح بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اجے پیسے آئے ہیں اجے تے دعا دی گا لے انہوں نے ٹھیک ہے میں کہا نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے تیرے کوئی حال ہے انسا ہی ایک باری تو ساولاک پہ نہ کرنا تو اتنے پیسے سنو حضرت سالبہ بن عبد الرحمن میرے قریب معبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں غریب ہیں غربت بڑی اعلی چیز ہے ہاں ہاں غریبی بڑی نعمت ہے یہ آزمائش ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن قیامت والا دن پتہ چلے گا جب غریب چلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے امیر تو کھڑے ہیں نا میرے نبی پاک نے عبد الرحمن بن عوف کو حضور صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا نبی پاک کھل کے روئے حضور اللہ حضور کیا ہوا فرمایا عبد الرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے سارے جنت میں چلے گئے تو پیچھے رہ گیا تو پیچھے رہ گیا میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا حضور عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے قدموں پہ سار رہا حضور میری غلطی فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے تجھے عساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی تیرے تیرے بیہ کھل گئے تجھے عساب دینا پڑ گیا تو لیٹ ہو گیا تو میں پریشان ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک سو گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہا یار سللا یہ اور پتہ ایک دن کیا ہوا ایک دن سرکار کے وسال زائری کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے بار آ کے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا ہے رو رہے ہیں حضرت عم سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھل کے روئے کہا کیوں روتا ہے کہا اممہ جی جب تک میرے محبوب حیات زاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما یہ کہ میں حضور سے بات کرتا تھا بات کرتا تھا حضور روک دیتے تھے اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں آج اسحاب کرنے بیٹھا ہوں تو اسحاب نہیں ہو رہا سوچتا ہوں اگر میں فس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا آپ محبوب کی زوجہ ہے میری ماں ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں اممہ جی مجھے بتائے میں کیا کروں تو حضرت عم سلمہ بھی رو پڑی کہنے لگے محبوب محبوب تھے میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں کہاں مہ جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دیں مجھے لگتا ہے عبد الرحمان برباد ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا خدا رہا مجھے کچھ بتا دیں اتنا سارا مال ہے میں کہاں اس کا اسحاب دوں گا میربانی فرمائے یہ تجارتیں میرے گلے پڑھ رہی ہیں حضرت عم سلمہ کہ جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے کتنا اڑھائی فیصد نہیں کتنے فیصد ہیں پچاس فیصد ففٹی پرسنٹ حضرت عبد الرحمان ابن عب گئے پچاس فیصد خیرات کر کیا کہنے لگے اممہ میں نے پچاس فیصد دے دی ہے میں بات جاؤں گا نا میں بات جاؤں گا میں دیا یا ہوا دا حضرت عم سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں زفارش کروں گی تیری اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں زفارش کریں صل اللہ علیہ وسلم حضرت سالبہ بن عبد الرحمان حضور دعا کر دیں گریبی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا تجھے سال میں ہے بہتر ہے کرتے ہیں حضور نے ہی دعا کر دیں فرمایا تجھے سال میں ہے تیسری دفعہ پھر آگئے حضور نے دعا کر دی چار بکنیاں تین چند مہینے گزرے کچھ تجاروں شروع کی چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو چالیس ہو گئی کچھ وقت اور گزرا تو ریور بن گیا پھر گائیں بھی آ گئیں پھر اونٹ بھی آ گئے پھر لائنیں لگ گئیں پھر حاضر وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا اب لین دین کے معاملات تھے اب ذرا طبیعہ تھوڑی پیچھے اٹھنے لگی تھوڑا دل پیچھے اٹھنے لگا پہلے پانچوں نماز مسجد میں پھر زور اثر کی چھوٹی میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں پھر زور اثر گئی پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی پھر اتنی بڑی اویلی کوئی نہیں پھر بار جا کے مدینے سے دیرہ لگا لیا جمعے کے جمعے آتے زکاة کا غم آ گیا دو اجری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر زکاة مقرر پانچ اونٹوں پر ایک بکری یہ زکاة ٹھہری اب جب گئے نا اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے اوہو ایک کروڑ پہ ڈھائی لاکھ کس نے دیا تھا دعا کس نے فرمائی اوہو اتنا میرے پیسے بینک سے میسیج آ جائے گا اتنے کم ہو گئے اوہو بڑی مزیبت بنے گی مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں اب یہ والا میسیج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے توبہ توبہ پریشانی لگ گئی بڑی طبیعت انکار نہیں کیا کہنے لگے حضور سے جا کے ارض کرنا میں خود آؤں گا اور جہاں معبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بیدبی ہیں وہاں ٹھہر جاؤ سوچتا ہوں سمجھتا ہوں گوھر کرتا ہوں یہ جملے بھی وہاں تو عین ہوتے ہیں معبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے وہاں انسان بابا بلے شاہ صاحب نے کہا حکل آخدیت کی گین اسام کے راک عشق آخد ہے بال کے سیکنا چاہید آئے کہا جا کے کہنا میں آؤں گا سب کی زکاة لے آئے درِ رسول پہ آئے حضور نے فرمایا پہلے سال با کی بات بتاؤ پتا تھا نا پہلے سال با حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا حضرت ابو رہ رہا کہتے ہیں نبی پاک نے تھنڈی آہ بھری آہ تھنڈی فرمایا ہلاک ہو گیا اس کو کہا تھا نا اس چکر میں پڑ ہلاک ہو گیا ہلاک حضرت ابو رہ رہا فرماتے ہیں دو بریق بریق آنسوں کے کترے بھی میں نے معبوب کی آنکھوں میں دیکھ اپنا ہے نا تو دکھ ہوئے یار میرا اپنا تھا یہ ہلاک ہی ہو گیا ہے کدھر چلا گیا ہے ان کو بھی بعد میں خیال آیا اوہو میں تو غریب تھا یہ آیا کدھر سے تھا میں تو غلامی رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا یہ میں کس شکر میں پڑ گیا آئے لائن بکریوں کی لائے حاضر کی حضور وہ میں نے کہا تھا حضرت ابو رہ رہ سے میں خود آؤں گا حضور میں خود لائیا ہوں فرمایا معبوب نے مجھے تنہا نہ بتا میں تو سمجھتا ہوں میں نے کہا تھا تو میں آگیا ہوں فرمایا چل اٹھا دوڑ جا لے جا حضرت ابو رہ رہ فرماتے ہیں انکار معبوب نے سالبہ کو کیا لیکن آنسو ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے فرماتے ہیں درد اسمانِ گنی کو بھی ہونے لگا تڑپ مولا علی بھی گئے فرمایا جا لے جا نہیں چاہیے تیرے پیسے فرماتے ہیں سالبہ نے ہاتھ باندے کہا معبوبہ گلتی ہو گئی حضور مجھے فرمایا تجھے کہا نا تیرے نہیں چاہیے نکل جا حضرت ابو رہ رہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے رخ پھیرا تو سعبہ کی زبانوں پہ بھی جاری ہو گیا یہ تو ہلاک ہو گیا ہے کہتے ہیں مدینے میں قہد پڑ گیا معبوب نے فرمایا بلال تو بھی آج لاء ایک خوشک چھوارا حضرت بلال کا قبول ہو گیا لیکن سالبہ لائنے لگیں یا مال کی فرمایا جا لے جا تیرا قبول نہیں ہے فرماتے ہیں تڑپتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے آہیں بڑھتے رہے لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے سرکار کے وسال حضور قبول فرما لیں فرمایا ساری دنیا کا قبول ہے جس کا میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کر لو حضرت عمر فاروق کے پاس آئے فرمایا نا تیرا قبول نہیں حضرت عثمان کے زمانے میں وسال ہو گیا عزیز یاد رکھ تجارت وہ والی کر جو تجھے نجات دے اس چکر میں نہ پڑ جا جو تجھے الچھا دے جو تجھے الچھا دے قرآن مجید کی آیت آئی لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں ابھی بھی دو کے چار اور چار کے دس کر رہے ہیں حساب کا وقت قریب آ گیا حضرت عنس آئے مسجد سے ایک سیابی مکان بنا رہے تھے جو امپڑی تعمیر کر رہے تھے حضرت عنس کو پریشان دیکھا کہنے لگے عنس خیر تو ہے کوئی نئی آئیت تو نہیں آئی تو جناب عنس کہنے لگے آئیت تو آ گئی ہے رب نے کہہ دیا ہے کہ حساب قریب آ گیا تیاری کر لو جھومپڑی بنا رہے ہیں محل نہیں جھومپڑی بنا رہے تھے ابھی دیوار کچھی مکمل نہیں ہوئی تھی ہاتھ جار دی یہ سے ابھی نے ادھر روک پھیرا تو کہنے لگے کہاں جا رہے ہو کہنے لگے بھئی میں حساب نہیں دے سکتا میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں میں نے نہیں دیوار بنانی بس بھئی میری میری اس دوڑ سے بس میں کوئی نہیں حساب دے سکتا میں کمزور ہوں میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے دوستو تیارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو اگر تمہیں چوک وہاں دکان پہ بیٹھے خدا بھول جاتا ہے اور سعودہ کرتے وقت رب و رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں تو پھر تو وہاں تم موری دون میں ہو پھر تو تم غافل ہو اور اگر وہاں بھی تمہیں رب یاد رہتا ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر انتقال کر گیا آج ہماری تجارتوں کا حال مجھے بتائیں ایک کروڑ کی رہا سے ایک بندے کے پاس کاربار ہوتا ہے کہ اس سے کی نہیں ہو سکتا آپ سے آنے تاجر ہے میں تو نہیں مجھے بتائیں کروڑ سے ہوتا ہے کہ نہیں تو وہ جو ایک کروڑ اس نے لون لے لیا ہے اور بینک سے وہ کس لیے لیا ہے بتائیں کیا تماشا لگا ہوا ہے کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں سود کا دندہ اروج پہ ہیں نجائز مال اروج پہ ہیں ہم لوگوں نے ہر آدمی میں بینک کے ساتھ کاروبار ترور مرود کہ جی میں وہ فتوہ دیکھا تھا وہ چی بھئی بجا اب ایک کروڑ روپے کا تیرے پاس رہاست تھی تو اس سے کاروبار کارلاتا مانا کیا تھا ضرورت کیا تھی حاجت کیا تھی کون سی بھوک تھی جو تُنہیں رب الرسول کی ریٹ کو ہی چیلنج کر دیا ہے تُو سود جیسی لعنت میں گرفتار ہو گیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر مرتبہ ماں سے زنا کرنے والا برا نہیں اتنا برا نہیں جتنا ایک لکمہ سود کا لینے والا برا ہے اتنا سخت حکم قرآن مجید نے کہا اگر سود نہیں چھوڑنا فَرْزَنُوا بِحَرْبِمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولَهِ تیاری کرلو پھر اللہ بھی تم سے جنگ کرے گا اس کا نبی بھی تم سے جنگ کرے گا ٹگڑے ہو جاؤ تیاری کرلو اور یہاں سب کچھ چال رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود نماز بھی ہو رہی یعجبی ہو رہا ہے سارے کام ہو رہے ہیں دو چار پانچ بینسے لا کے اور جناب وچھے لا کے قربانیاں بھی ہو رہی ہیں سارے چکر ساتھ ساتھ چلائے اُمہیں چھے بالا دارت میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یاد رکھو تجارت وہ والی کرو جس میں اللہ تم سے راضی ہو جائے مال کمانا برا نہیں جائز پیسہ برا نہیں جتنا مرضی چاہے کماؤ لیکن تم تو اللہ کو بھول گئے ہو تم نے تو حلال ارام کی تمیز ہی نہیں کی تم نے تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آیا تو بخل سے کام لیا ہے کنجوسی سے کام لیا ہے تم نے تو اس کو بڑا حلکا جانا ہے رب کو دینے کی باری آئی تو تم حساب کرنے لگ گئے حضرت اسماء کہتی ہے میں نے چند دینار گین کے حضور کو دیئے یارس اللہ یہ قبول کر لے دو تین دفعہ گینے حضور مسکرائے فرمانے لگ گیا اسماء اللہ کی راہ میں گین گین کے نہ دیا کر ورنہ وہ بھی تجھے گین گین کے دے گا حضور کیا کروں فرمایا اس کے رستے میں بے حساب دے وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا تو گننے لگ گئی ہے اللہ کو دے حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر تھا قیامت کے جن اللہ نے اسے معاف کر دیا جنت دے دی اللہ معاف کر دے گا تو تاجر کہے گا یا اللہ میں تو دنیا دار تھا کس برکت سے معافی ہوئی تو رب فرمایا گا تیری تجارت کی برکت سے معافی کس وجہ سے مل گئی نماز لوگ سے آج کی بات نہیں فرمای فرمایا تیری یا اللہ وہ کونسی فرمایا تو بتا تو جب کہتا تھا وہ تیرا ملازم جاتا تھا لوگوں سے پیشے لینے وصولی کر دے تو تو ان سے کہتا تھا جس کے پاس ہوئے لے لینا اور جب مجبور ہوا اسے ٹائم دے دینا تو کیوں کہتا تھا کہ یا اللہ اس لیے کہ تیرے بندے مجبور تھے فرمایا تو دنیا میں میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا میں آج تیرا خیال رکھوں گا تجارت میں جنت دے دی تجارت میں جنت دے دی ہم آسانی نہیں کرتے نرمی نہیں کرتے ملکہ میں نے دیکھا ہے چودری صاحب سوٹ لین گئے انہوں نے انہوں نے آجان کے پیسے تسی لے جو کہا تو آجان کے اگلا لینے کارڈ جیب میں ہے وہ چیک بوک ہے اور کئی اس نے چیزیں رکھی ہوئے انہوں نے تو لے جا اور غریب عورت بچاری اس کی بچی کی شادی ہے ماری ہے نا بی بی وہ دکان پہ چڑھی یا اور اس نے کہا وہ والا سوڑ دے تیرے علا نہیں یہ اماں تیر خدا سے ڈار اللہ سے ڈار تو کپڑوں میں بندوں کو تولتا ہے تو جیبوں میں لوگوں کو تولتا ہے تو لوگوں کو وزن کرتا ہے ان کا اماں تیرے علا نہیں تو کوئی چھوٹی گل کر ڈار اللہ سے تو لوگوں کا وزن بنائے گا وزن بنانے والا میرا رب ہے طاقتیں دینے والا میرا ہم نے مالک دکان کے قرائے دار ہوتے دیکھے ہیں اور ہم نے بڑے بڑے تاجر جہاں تجارت کرتے تھے ان دکانوں پہ ملازمت کرتے دیکھے ہیں بے پروائی بے ایک سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے دردر رولے منگتے یا تخت بٹھاوے اپنی زندگی میں تجارتکار اس رنگ کی کہ تجارت تجھے جنت کے اندر داخل کر دے یہ چند آداب تجارت ہیں آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا کہ والدین انتقال کر دیں تو کون کون سے حقوق اولاد کی ذمہ داری ہوتے ہیں وہ کچھ حقوق میرے اللہ حضرت نے بیان فرمایا میری خواہش ہے کہ آپ سارے جلدی آ جائیں اور بالخصوص ان کے والدین ظاہر ہی طور پر اس دنیا سے چلے گئے وہ زیادہ ہی جلدی آ جائیں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھ لینی چاہیے اور وہ ہمیں شروع کر دینی چاہیے جو ہمارے لئے نفع کا باعث ہوں ہمیشہ مدہت خیر اللہ نام نے گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعوان نا تے سرکار کی پڑھتا ہوں میں نا تے سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس سی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا جن جو غم میں بھی اسی نام سی راحت ہوگی موسیقی